اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے بابی کیو چکن تکا کی ریسپی لے کے آئیں اور یہ بڑا مزے کا آپ گھر پر بنائیں اور انجوائے کریں ہاں جی بابی کیو چکن آپ گھر پر بنائیں اور یقین کریں ریسٹورنٹ سٹائل جیسا ہی بنیں گا گھر میں بلکہ اس سے بھی مزے کا بنیں گا اور یہ اتنا سوفٹ بنیں گا کہ آپ خود حران رہ جائیں گے جب آپ بنائیں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں لیک پیس لیے چکن ٹکا بنانے کے لئے اور یہ دیکھیں جی یہ لیک پیس لیے ہیں تقریبا میں نے پانچ لیے ہیں اور اب اس کو کٹ لگاتے ہیں ڈیپ کٹ لگانے ہیں چلیں یہ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے لگانے ہیں کٹ یہ دیکھیں آپ نے ایسے سارے اور یہ اس طرف لیک کی طرف آپ نے ایسے لگانے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اتنا مزے کا بنیں گا آپ گھر پر بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی مزے کا بنیں گا آپ کو ریسٹرین سٹائل میں گھر میں ہی مل جائے گا چکن ایسے بنا ہوا ایسی پھر ایک دکھا دیتی ہوں پھر میں سب کو لگاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو ایسے ڈمبائی میں کرنا ہے تاکہ اندر تک مسالہ جو ہم نے لگانا ہے وہ لگ جائے اب یہ دیکھیں جی میں نے پانی لیا ہے اور اس میں ان کو ڈیبو دیا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں نمک یہ دیکھیں جی نمک ڈال دوں گی تقریبا ہاف ٹیبل سپون اور اسے یہ ہوگا کہ یہ ڈنگل بھی جائیں گے اور مزے کے بنیں گے جوسی بنیں گے سوفٹ بنیں گے ساتھ ہی لیمن میں ڈال دوں گی دو بڑے بڑے لیمن لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ان کے اس کے اوپر لیا ہے اور ساتھ ہی ان کا چھلکا بھی ان کے اندر جا دیں گے تاکہ اثر اچھے سے ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا راس نکلا ہے لیمن میں دو لیمن لیاں بڑے یہ دیکھیں جی اور ان کو بھی ساتھ ہی ڈالوں گی چھلکوں کو بھی یہ دیکھیں جی چلیں جی اب اس کو میں ہاتھوں سے سارا مکس کر کے اس کو تقریباً میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور جتنا دیر آپ رکھیں گے اس میں اتنا ہی زیادہ گلے گا چکن اور ٹینڈر ہوگا ساتھ ہی میں سرکا ڈالنے لگی ہوں اب اس میں سرکا ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون بھار کے اور اس سرکے سے اس نکلنا ہے اور یہ واش بھی ہو جائے گا اچھی طرح سے اور ساتھ یہ گل بھی جائے گا جب ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں جب آسیا سے مکس کر بھی اور ایک سے دو گھنٹے کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں میں رکھنے لگی ہوں فریج میں اس کو اب اس میں جو مسالہ جائے گا وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں اور بابی کیو چکن کے لیے مسالے جو جانے ہیں اور ہم میں پیس ہوں گے ان کو اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں یہ دو ٹیبل سپون دھنیا ہے کالی مرچیں ہیں ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ ڈیٹ ٹیبل سپون کیونکہ زیادہ بڑے بڑے ہیں تو ان کو زیادہ مسالہ چاہیے تین علاجی ہیں نمک ہے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ ہم نے نمک چکن کو بھی لگایا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا لیا ہے اور اس میں بھی نمک ہوگا کٹیو لال مرچ ہے تقریباً ون ٹی سپون زیرا ڈیٹ ہاف ٹیبل سپون اور یہ لسن بورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون اور لال مرچ بھی اس پر ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ریٹ مرچیں ہیں اس میں ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون اور اس کو میں سب مسالوں کو گرینڈ کر کے پھر آگے آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح سے واش کر لی ہیں اس سے چکن ساف بھی ہو جاتا ہے اچھے سے اور جب ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں تو گھر بھی یہ دیسے جاتا ہے اب اس کو ایک ٹریلی ہے میں نے یہاں پر پیس رکھوں گی اور جو مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں بڑے بڑے ہیں تو اس کو ڈی بھی کٹ چاہیے تھے اور یہ اس کے اوپر لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس مسالے کو آپ سٹور کر کے پھر رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں چکن ٹکا پہ یا اپنے چکن فرائب ناناؤ جیسا بھی چکن ناناؤ اس میں اب اسمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بس اس کے اوپر ڈالتے جانا سارا اس کے ساتھ ہی بھی تک لائک نہیں کیا لائک کر دیں وڈیو کو جلدی سے اور اچھے اچھے کومنٹ کا شکریہ بہت بہت اور ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گی سبسکرائب کر دیں پلیز فیملی فرینڈ میں شیئر کیا کریں آپ کا بہت شکریہ یہ دیکھیں جی اس کو بس دونوں طرف سے ہم نے لگا لینا ہے باقیوں کو ہمیں لگا لوں گی تاکہ اس کے اندر تک مسالہ جلا جائے راج بچ سائے یہ دیکھیں جی اور یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے دافتوں میں بنائیں گار والوں کو بنا کر دیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے اور جلدی سے بننے والی ہے بس کوئی میرینٹ کا ٹائم نہیں ہے بس وہ ہی ہے جو ہم نے لیمن پانی اور سرکر ڈالیا یہ دیکھیں جی ایسی سارے میں لگا کے یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ڈالوں گی میں تھوڑا سا اوائل اتنے اوائل کی ضرورت نہیں ہے دو سے تین ٹیبل سپون اوائل ہے اور یہ جو ڈائیٹ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کھا سکتے ہیں آرام سے اس میں اوائل نہیں اتنا جاتا اور یہ دیکھیں جی اب اس میں پیس ڈالوں گی میں یہ اب یہ میں چکن کے پیس ڈال رہی ہوں آئل ڈال دیا تھا میں نے اور اب اس کے چکن کے پیس ڈال کے تو بس اس کو ہم دھم پہ لگا دیں گے تقریبا اس کو بیس سے پچیس منٹ بلکل لو فلیم پہ کرنا ہے اس کو پہلے تھوڑی سی میڈیم آپ نے آنچ کر لینی ہے پھر تین سے چار منٹ بعد آپ نے بلکل لو فلیم پہ لو آنچ پہ اس کو بیس سے پچیس منٹ پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی نے تو یہ نیچے سے لگ جائے گا اور پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ بیس سے پچیس منٹ بلکل دمبالی آنچ پہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ ما شاء اللہ سے دیکھیں چکن گل بھی گیا ہے یہاں میں نے ایک توارک دیا چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے بیس سے پچیس منٹ میں نے اس کو رکھا تھا اور ما شاء اللہ سے گل بھی گیا ہے اب آجاتے ہیں جو اس کے اوپر ہم نے مسائلہ سپائیس لگانا سوس ہو گیا ہے اور یہ میں نے سوس اس میں سے تھوڑا سا اس کا شوربہ جس میں وہ پانی میں گل رہا تھا وہ تھوڑا سا نکال رہا تھا اور یہ اس مسائلہ جو میں نے گرینڈ کیا ہے اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون مسائلہ ڈال دیا جو میں نے بنا کے آپ کو دکھایا ہے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے زردہ فوڈ کلر اچھا لگے گا کلر میں بھی ویسے بھی بابی کیوں میں جاتا ہے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹی سپون سے کم یہ دیکھیں کلر کے لیے اور لک بھی اچھی آئے گی ساتھ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل ڈال سپون ڈال اپنیٹ گھٹو جو میں باپک پرچارا ہی ڈال دیا پس ڈال دوں گے لیے اور اسے اوپر لگاتے جانے ہی دیکھیں جی بڑی مزے کے ساتھ ہی جائے گا لال میچے تھوڑا سا آئی ڈال ٹی سپون اور نمک جائے تھوڑا سا ہی دیکھیں جی کیونکہ ساتھ میں نمک ہے سالٹ ہے تو یہ دیکھیں بس یہ سوس تیار ہے اور اب کرتے ہیں اگلا سٹیپ ہوئی اب یہ چکن کے پیس جو ہم نے گلا لیے ہوئے ہیں اچھی طرح سے ان کو راہ دوں گی توے پہ اور آپ چاہیں تو آپ کے پاس گریل پین ہو یا گریل ہو تو آپ کو چولے کے اوپر گریل رکھ کے پھر بھی پکا سکتے ہیں لیکن میں نے توے کے اوپر آ رہی ہوں اور یہ سوس جو مسالہ میں نے بنایا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ اس کے اوپر ایسی بریش کے سال لگا دیں گے اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ کو انجوائے کریں گے جب یہ بنائیں گے اور مزہ آجے گا آپ کو انشاءاللہ اتنا یہ مزے کا چکن بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اب یہ دیکھو دوسری سائٹ چینج کی ہے اور دوسری سائٹ پر میں ویسی لگا رہی ہوں ایسے اس کو تین سے چار منٹ ہم نے دونوں سائٹ سے پکا لینا ہے کیونکہ پہلے ہی پکا ہوا ہے لیکن صرف ہم نے اس کی سوس پکانی ہے جس کے اوپر لگائی ہے اور ویسی اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائے کرنا ہے اس لیے اب یہ دیکھیں اب یہ میں نے دوسرے بھی دونوں ڈال دیئے ہیں اور اس کو بھی ایسے اوپر بریش سے لگا دیں گے اور دونوں سائٹ سے تین سے چار منٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیکھیں جیسے یہ دیکھنے میں مزے دار لگ رہا ہے آپ کو یہ کھانے میں بھی اتنا مزے دار رہا ہے تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے اس کا کلر چیک کریں آپ ایسے ہی اس کو ڈیکوریٹ کریں اور مزے سے انجوائے کریں اور میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اس کو تھوڑا سچا کے اوپر نچوڑے لیمن یہ دیکھیں جی اوہ مزے کا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کیسے گلہ ہے چکن کیسے ٹینڈر ہوا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا یقین سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اور اچھی طرح سے اندر تک گلہ ہے اور مسالہ بھی اس کے اندر تک رچ بس گیا ہے چلیں جی زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں چینل پہ نئے ہیں لائک سبسکرائب یہ میں نہ جائے کریں آپ سے اجاز چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ حافظ